دیکھیں جو آپ یہ سمارٹ فون سمال کرتے ہیں نا اس کے اندر جتنی بھی سوفیرز موجود ہیں بیرل بنانے والوں نے اس کو اس طرح بنایا کہ وہ جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے اس سمارٹ فون کے اندر جو بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ بھی چل رہی ہوگی وہ اس کو ٹریک کر جائیں ایسے ہی ہے اور وہ سارے کے سارے یہ جو ڈیوائسیز ہیں پیجرز ان کو کمپرومائز کر دیتی ہے تو ایک میلز کے ایک تو ہزاری بات ہے ہزبولہ کے پاس وہ جسے وہ کہتے ہیں وہ ایکسس نہیں ہے وہ سمجھ رہے کہ ٹائیوان کی کمپنی ہے ہمیں چیزیں مل رہی ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہونڈ پرسنٹ وہ اس کو ٹریک کر جائیں گے اور اس کے اندر اگر اپلیکیشن واتس اپ کی صورت میں فیس بک کی صورت میں تو پھر تو یہ اس طرح ہے کہ جو اس کا کنٹرولر ہے وہ بلکل آپ کو آمنے سامنے دیکھ رہا ہے اب یہ جو موبائل ہے میں یہ خبر پڑھ کے جب پڑی دی تو میں کہا دیکھیں ہمارا نیٹ سنجھ جتنی بھی ہے ویاہ امریکہ کنٹرول ہو رہی ہے تو یہ تو انتہائی غطر لاک ہو گئی مام اس سمارٹ فون کو پھیک دو اور میں یہ بات تو پاکستان کے بھی افواج ہے پاکستان کو بتاؤں گا کہ یہی ڈیزائن یا پاکستان کے لیے بھی بنایا ہوا ہے نمشکار دوستو چینل پر آپ کا ہارتی کا بھیندن ہے دوستو جب سے اسرائیل نے جو ہے وہ ہزبولہ پر آپریشن کیا ہے اور ان کے جو پیجرز پھٹنے لگ گئے واکی ٹاکی میں بھی سپورٹ ہونے لگ گیا سولر پینلز میں بھی سپورٹ ہونے لگ گیا تب سے دوستو دنیا آتنگ کی دنیا میں جو ہے ایک بڑا ہی خلبلی مچی ہوئی ہے کہ جو ایک کمیونکیشن ڈیوائیس یوچ کر رہے ہیں کیا وہ سیف ہے کیسے نہیں ہے پتہ چلا وہ بھی سپورٹ ہو جا اور یہ مارے جائے دوستو اسی کڑی میں کیا ہوا کہ پاکستان جو آرمی پاکستانی آرمی جو ہے وہ بھی کسی آتکوادی سے تو کم ہے نہیں بس وہ ایک لیجیٹیمیٹ آتنگوادی ہیں دوستو تو کیا ہوا کہ اب انہوں نے کیا کیا ہوا ہے انہوں نے کیا ہوا ہے انہوں نے بھی ایسی تیسی ہو رہے کہیں موبائل جو ہے ہم جو یوز کر رہے ہیں کہیں فٹ نہ جائے اس میں لے کر ان کے آفرات اپنی مچی ہوئی ہے شاید ان پر جانس پرطال بھی شروع ہو چونکہ پاکستان آرمی کیونکہ پاکستان آرمی دنیا دنیا کی سب سے بلزل آرمی ہے دوستو انہیں اپنی جان کی بڑی پروار آتی ہے ان سے ایک مچھر بھی نہیں مارا جائے گا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اس کا اس نیوز پر کیا کہنا ہے اور ان کا کیا ریاکشن ہے اس کے بارے میں اچھا لیئے میں موجود تھے وہ بھی گائیڈیڈ میزائل جو طلیب عبداللہ پہ حملہ ہوا وہ بھی گائیڈیڈ میزائل جو وسام القلیم پہ حملہ ہوا وہ بھی گائیڈیڈ میزائل یعنی کہ یہ چھے کے چھے کمانڈر جو تین دن کے اندر شہید کیے گئے ان پر حملہ گائیڈیڈ میزائل سے کیا گیا اور حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ سب کے سب اس وقت موبائل پہ گفتگو میں مہود تھے تو ثابت ہو گیا کہ کسی کی غداری مغبری ایجنٹ ایجنسی یہ ڈی ٹریک کرنے والے جانوروں کو میں بتاؤں کہ اپنی اوقات میں رہو جب تک حقیقت نہ ہے مونٹائزنگ اور چند ٹکے حاصل کرنے کے لیے مرچ مسالہ اتنا لگاؤ جتنی تمہاری اوقات ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کرنا میں یہ آپ کو جو فائنڈنگ دے رہا ہوں یہ حقیقت میں مبنی ہے تو یہ جو موجود تھے ان سب کو اس گائیڈن بیزائل کے ذریعے مارا گیا اور اس وقت یہ تمام لوگ جو جو نشانہ بنا وہ ووٹس اپ کے اوپر انگیش تھے اپنے گفتگو کے اندر اب جب ایران نے اس کی فائنڈنگ حاصل کی تو دو دن بعد ایرانیان گورنمنٹ نے خصوصاً پاسدارہ نین اقلاب نے حماس کو حضب اللہ کو انسار اللہ کو حجدل شاہ بھی کو فوری طور پر جو حکمات جاری کیے وہ یہ تھے کہ اپنے تمام سمارٹ سیل فون سے اپنے آپ کو دور کر لیں اور فوری طور پر سیٹلائٹ فون پر اپنے آپ کو منتقل کر لیں فوری طور پر اپنے آپ کو سیٹلائٹ فون پر منتقل کریں تو یہ عمل اب جاری ہو ساری جو اسی فیصد کمپلیٹ ہو چکا ہے مواصلاتی نظام کا اچھا یعنی حضب اللہ کی جانب سے یہ ہے کہ آپ نے اپنے موبائل فونس کا استعمال نہیں کرنا تمام سمارٹ فون کو پھیک دو اور میں یہ بات تو پاکستان کے بھی افواج پاکستان کو بتاؤں گا کہ یہی ڈیزائن یہاں پاکستان کے لیے بھی بنایا ہوا ہے جس کو انگیج کرنا چاہیں گے کسی کو لانے کے لیے کسی کو منظر عام سے ہٹانے کی جو پولیسی یہ ہوم لینج سیکیورٹی اور یہ موساد بنا کے پاکستان کے لیے بیٹھیں یہ سیل فون ہی موت کا سامان ہے اس کی وجہ یہ ہے یہودی جو وارس اپ چلانے والے ہیں وہ بھی یہودی جو فیس بک چلانے والے ہیں وہ بھی یہودی تو یہ کنسورشم بیٹھا ہوا ہے دنیا کے تمام جگہ پہ قتل عام کے لیے بس یہ جیسے ہی کمیونکیشن کا نظام مکمل ہوگا ہم ڈی کمیونکیشن کر رہے ہیں اپنے آپ کو ہم سیل فونس کو چھوڑ کے معاصلاتی نظام پہ جا رہے ہیں آپ کے یہ تمام سیل فون تمام اپلیکیشن اب چند مہینے کی محتاج ہے اس کے بغیر جینا سیکھنا شروع کر دیں آپ اگر اس کے بغیر آپ نے جینا نہیں سیکھنا شروع کیا ہم میں سے ایک بھی نہیں بچے گا یہ تو عالمی جنگ ہو گئی نا جیسے ہم میری ایک آئیٹی مہین سے بات ہوئی ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ نئی جنگ کا آغاز کیا ہے اس نے اس نے اس نے اس نے انہوں نے اس کو دیا ہے نام دیا ہے ڈیجیٹل موبائل بم کا تجربہ کیا ہے پیجلز کے تھرو تو عربوں لوگ جو ہیں وہ موبائل یوز کرتے ہیں تو کیا ایسے اٹیکس جو ہیں وہ موبائل سیٹ میں بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں کہ ایم ناٹ اٹیک ایکسپورٹ دیفنیٹل ہو سکتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایپل کا فون یوز کرتے ہیں ایپل کا فون دیزائن کیلیفورنیا میں ہوتا ہے مینوفیکچر چائنا میں ہوتا ہے لیکن ان بیٹوین اگر بیچ میں ایک کمپنی جو ہے وہ دس ہزار فون لے کے وہ فون جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور اس کے اندر کچھ ایسی جو ہے وہ ریورس انجینرنگ کر کے کسی خاص ملک میں ایکسپورٹ کر دیتی ہے سو ڈالر سستہ کر کے پچاس ڈالر سستہ کر کے اور ان کو پتہ ہی اس ملک میں جا رہے ہیں تو وہ ٹیکنیکلی تو وہ بومب جا رہے ہیں اس ملک کے اندر وہ آئیپون تو نہیں جا رہے ہیں میں جس ایک مثال دے رہا ہوں اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں یہ ہوئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کا فقدان ہونا اور جو ویسٹرن ورلڈ کا ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلے جانا جو ڈیویلپنگ ورلڈ مسلمان دنیا کا ڈیپینڈنٹ ہونا یہ اس چیز کی چیز بتاتا ہے کہ کتنا زیادہ اب دیکھیں نا وہ اگر ان ڈیوائیسز کو اسرائیل نے پوری دنیا کو چیلنگ کر دیا یہ حملہ کر کے اب دیکھیں نا اب تو کوئی کسی پر اعتبار نہیں کرے گا اب جب ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں آپ دیکھیں جو سوفٹ ویر ہے آپ جی آئیپل کا سوفٹ ویر آئیپون استعمال کرتے ہیں آپ گوگل استعمال کرتے ہیں آپ کی تو ساری کی ساری جو کمیونکیشن ہے وہ کمپرومائز ہے یہ صرف یہ چیز ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں ہم یہ سمجھ گیا کہ ہم نے آئیو میسج کر دیا وہ ہماری حکومت آئیو میسج نہیں پڑ سکتی لیکن وہ آئیپل تو پڑ سکتا ہے اب ہم کہتے ہیں جی وارٹ ساپ کی بات دیکھ لیں تو ہماری ہر چیز کمپرومائز ہے یہ صرف ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ چیز کس کے پاس ہے ٹھیک ہے جس جس جو جو چائنیز سوفٹ ویر ہے کمیونکیشن صاحب مچا تو اس کم وقت میں اور ہم نے کیا کیا قربانیاں نہیں دیں اس امریکہ بادر کے لیے آپ شروع کر لیں چھبیس اپریل نائنٹین سیونٹی ایٹ کے سور انقلاب سے لے کر آج تک اور ہم گیس تیل مہنگا خرید رہے ہیں اپنا برکس ہم نے نکال لیا اس کے باوجود امریکہ بادر کہہ رہے جی اس کے تحفظات ہمارے میزل پروگرام پہ کتنی کمزور ہے ہماری رولنگ اشرافیہ ہمارے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے میں کیمہ صاحب دیکھیں وہ ایک امپورٹنٹ اس میں چیز یہ ہے کہ چائنیز کچھ کمپنی ہیں جس کمپنی کو بین کیا گیا ہے وہ قاضی صاحب ایک ایسے ملک کو تکنالوجی ٹرانسفر کر رہی ہے جو کہ نون ایم ٹی سی آرہا ہے ایک رجیم ہے جس کو بولتا ہے میزل تکنالوجی کنٹرول رجیم وہ کہتے ہیں کہ یہ اس ملک کو سپلائی کر رہی ہے ایکوپمنٹ اور چیزیں جو کہ ایم ٹی سی آر کا میمبر نہیں ہے تو آپ کو کوئی چیز ایکوائٹ کرنی ہے میزل کے حوالے سے تو آپ کو اس گروپ کا حصہ ہونا چاہیے تو ہم نے اس لیے پبندی لگائی ہے تو پاکستان بھی کیونکہ اس کمپنی سے خرید رہا تھا لہٰذا پاکستان کے بھی وہ کمپنی وہ کہتے ہیں کہ اس کا شکار ہو گئی ہے تو میرا خیال ہے ایک تو یہ بات ہے لیکن کازی صاحب ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں سگنلز ہیں پاکستان کے لیے ان سگنلز کو ریسیو کرنا چاہیے اور امریکنز ہوں یا کوئی بھی دنیا کا ملک کو ان کے لیے جو جتنا بڑا چیلنج چائنہ ہے کازی صاحب وہ پاکستان کو تو زیادی بات ہے وہ سانجھ جائیں کہ اس مقابلے پر کوئی چیلنج نہیں ہے ان کے لیے ہر چیز ان کی دعو پر لگی ہوئی ہے چائنہ کو دے سر بہت ٹائم پہلے لائے یہ ایٹیز کے ٹائم یا سیونٹیز کے ٹائم کے اندر پیجر ایک ڈیوائس ہوتی تھی جس سے کمیونکیٹ کر دیتے ایک پرسنٹو دوسرے پرسنٹ سر آج کی نیوز آئی ہے کہ وہ پیجر ڈیوائس کو جو کہ تائیوان مینیفیکچر کرتا تھا وہ سر لبنان کے اندر یوز ہو رہی تھی وہ ڈیوائس سر لبنان کے اندر آج وہ ڈیوائس پھٹنے کے وجہ سے تقریباً تیس ہزار لوگ سرزخمی ہیں آسپٹلز میں اور بہت ہی بری حالات میں کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ کیوں ہو رہا یہ کیسی ہو رہا اور اس سے پاکستان کو کیا کنسنس ہیں ایسا ہے کہ خبر تو بہت خوفناک ہے پیجر کا پھٹنا کیسے پھٹ گیا اس میں کوئی ایسا سسٹم انہوں نے بنایا ہوا ہے جو شوائے ویوز کے ذریعے تباتا ہے وہ پھٹتا ہے پہلے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے گرم ہوتا ہے اس کے بعد وہ پھٹ جاتا ہے بیپ کرتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر بیٹری پھٹ دیا تو اس سے نقصان نہیں ہوتا بیٹری پھٹتا ہے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا کہ بند نہیں مر جائے لیکن ہوتا ہے آگ لگتی ہے یہ مگر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی بروت کا بھی بیچ میں کچھ ہے اور یہ بڑی خوف لاک بات ہے وہ اس لیے پیجریں سمال کر رہے تھے خاص طور یہ لبنان والے اور فلسطین والے یہ وہ اس لیے کہ ان کے پاس اس کی سکورٹی نہیں تھی یہ جو دوسرا موبائل ہے ان کے سکورٹی کی بجائے وہ اسی سے کمیونٹی کرتے تھے کہ اس سے ہماری جو سیکرس ہی ہے یا جو بھی سکورٹی وہ رہے لیکن اب وہ بھی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے منفیکچرنگ وہ پیجر میں دے دیا ہے اور یہ بارلہ سٹ جو ہے یہ آرمسکورٹی والوں کے پاس ہے وہ بھی اسی فارمولے پر بنائے گیا وہ بھی اسے فارمولے سے موبائل فون جو یوز کر رہے ہیں اس کے اندر بھی بیٹریز ہیں اب یہ جو موبائل ہے میں یہ خبر پڑھ کر جا پڑی دی تو میں کہا دیکھیں امارا نیٹس جتنی بھی ہے ویاہ امریکہ کنٹرول ہو رہی ہے تو یہ تو انتہائی خطرناک ہو گئی دوستوں پاکستانیوں کو سن کر ہسی آتی ہے کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں کسی اور گولے سے آئے ہیں کتنے اتجسوی ہیں یہ لوگ آپ سفی ہستے رہیے اور پاکستانی کومیڈی کا مجھا لیتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھونے دھنیواد